بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دل سے جو ہم نے ایک سیریز لیکسز کی شروع کی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہم پراپر الیکٹرک کنڈکشن پاکھ بہار کا جو ہے آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو ہم نے پہلے اس کو اپنا ٹومی کا جو ترمینالوجی ہے اس کی ہم نے پہلے پڑی ہوئی ہے اس کو پھر سے ایک دفعہ ہم دھورا لیتے ہیں کہ یہ دل میں یہ ہمارا بائی سائن ہو گئی بائی سائن ہو گیا بائی سائن ہو گیا اور یہ ہو گیا دائن ہسائے رائٹ سائیڈ اور یہ لیف سائیڈ تو اب یہ اوپر والا بائی ایٹریہ اورکل بھی کہتے ہیں اس کو اور ادھر دائن ایٹریہ اور یا دائن اورکل اور نیچے یہ بائی وینتریکل یہ دائن وینتریکل بجے گا اور یہ بلڈ ویسل خون کو جو دل سے بائی نکالتی ہے ایوٹا اس کو کہتے ہیں اور یہ بلڈ ویسل یہ بھی خون کو دل سے بائی نکالتی ہے بلڈ وینتریکل بائی نکالتی ہے اس کو بلڈ وینتریکل بائی نکالتی ہے اور یہ چار کی بجائے ہم نے دو کو بلڈ وینتریکل بہی نکالتی ہے اور اس میں یہ ایک بلڈ وینتریکل بہی نکالتی ہے یہ بلڈ وینتریکل بہی نکالتی ہے بائی کسم بھی اس کو کہتے ہیں اور مرسل بولڈ بھی اس کو کہتے ہیں یہ ایک دوسرا بولڈ ہے جو ایوٹا کے ساتھ ہے اس بولڈ کو ایوٹک سیمی نکالتی ہے اور اس کو اپنا ایوٹک بولڈ بھی کہتے ہیں اور یہ جو ہے پلمونری آرٹری پلمونری آرٹری پر یہ ایک بولڈ ہے اس کو پلمونری آرٹریر والڈ بھی کہتے ہیں پلمونری آرٹریر سیویونر والڈ بھی اس کو کہتے ہیں تو یہ والا ایک والڈ جو کہ دائیں ایٹریم کو دائیں وینتریکل سے الگ کرتا ہے اس کو ٹرائی کسپ والڈ کہتے ہیں کیونکہ اس کے تین حصے ہوتے ہیں تین کسپ ہوتے ہیں تو یہ ایک جائزہ ہو گیا یہ اینڈوکارڈیاں اندر والی لیئر کو کہتے ہیں مارکارڈیاں اور پہلی کارڈیاں باہر والی لیئر کو کہیں گے اوپر والا حصہ جو ہو جے گا یہ والا بیس ہو جے گا یہ اپیکس ہو جے گا یہ اتنا ہم نے پہلے اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے تو ایک بنیادی چیز ہم نے یہ ڈسکس کی تھی کہ جو بلڈ بیسلز بلڈ کو ہارٹ سے باہر لیتے جاری ہوتی ہیں ان کو ہم آرٹریز کہتے ہیں اور جو بلڈ بیسلز ہارٹ کو گل کے اندر لے کے آ رہی ہوتی ہیں ان کو ہم بیٹ کرتے ہیں تو ایک یہاں پہ تھوڑی پرابلم آتی ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں اس کو میں ڈلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ جو آرٹریز ہوتی ہیں پورے باڈی میں جو آرٹریز ہیں وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ کو لے کر جاتی ہیں لیکن یہاں پہ ایک آرٹری کا یہ بلا حصہ جو ہے یہ آرٹری یہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو لے کر ہارٹ سے لے کر لنگز تک لے کر جاتی ہے اس کو پلمنری آرٹری کہتے ہیں لیکن اس میں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے اور جب فیپڑوں سے خون جو ہے وہ صاف لے کر بینز آتی ہیں وہ یہ بائیں ایڈریہ میں لے کر آتی ہیں چار بینز لیکن ان کو وین کہتے ہیں باقی ساری باڈی میں جو وینز ہیں وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو لے کر آتی ہیں لیکن یہ والی جو لنگ سے لے کر دائیں ابائیں ایڈریوں تک ہے اس میں اس وین میں آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے آکسیجنیٹڈ خون ہوتا ہے تو لہٰذا یہ ایک کانسیپٹ اپنا کلیر کر لیں لیکن بریادی چیز یہ ہے کہ جو نالیاں خون کو دل سے باہر لے کے جا رہی ہیں وہ آرڈریز اور جو اندر لے کے آ رہی ہیں وہ وینز کہہ رہی ہیں تو آج ہم پروپر کردیکشن آتھوے جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو یہ ہارڈ جو ہے اپنی الیکٹریک امپالس اس کی اندر سے جنریٹ ہوتی ہے یہاں پر ایک یہ سپیریٹ مینکیوہ کے ساتھ ایسے نوڈ ہوتا ہے ایسے نوڈ سے جو ہے وہ الیکٹریک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے جو کہ ساری یہ اپنا سارے ہارٹ میں یہ سفر کرتی ہے اور یہ کس طرح سے سفر کرتی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے یہ ایسے نوڈ ہو گیا جی ایسے نوڈ اور جو اپنا یہ یہاں سے جو الیکٹریک امپالس جنریٹ ہوتی ہے وہ یہاں سے نکلتی ہے تو یہ یہاں سے یہاں سے یہ والی جو الیکٹریک امپالس جنریٹ ہوتی ہے یہ جاتی ہے یہ جاتی ہے اور یہ جاتی ہے تو یہاں سے یہ یہ ایسے نوڈ اور یہاں سے آگے ایک یہاں پر یہ نوڈ ہے اس کو اے وی نوڈ کہہ رہے ہیں اے وی ایڈریو وینٹریکل نوڈ تو یہ جو ہے یہاں سے جو ایسے نوڈ ایکشوالی ہر وقت متحرک رہتا ہے یہ کانسٹینٹ نہیں ہوتا اس میں ہر وقت جو ہے ریپ اڈی پولرائزیشن اور ریپولرائزیشن کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے تو جب سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کانڈرکشن جو ہے سب سے پہلے ایڈریم کے حصے میں ہوتی ہے اوپر والے حصے میں جو ہے کانڈرکشن ہوتی ہے سبڑاؤ پہلا ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے یہاں سے جو ایسے نوڈ سے الیکٹریک ایمپرس جو ہے وہ جنریٹ ہوئی اس کو ایسے نوڈ کو قدرتی پیس میکر بھی کہتے ہیں اور یہاں سے جو ایک ایمپرس جنریٹ ہوگی وہ یہاں سے نکلے گی تو یہاں سے ہوتی ہوئی یہ ایوی نوڈ کی طرف یہ ایٹریم کے حصے میں یہاں سے چھوٹی برانچیز بھی ہوتی ہیں یہ نکلتی ہے یہاں سے ہوتی ہوئی اس کی طرف یہ یہاں سے ہوتی ہوئی اس کی طرف ان میں سے اور برانچیز بھی نکلتی ہیں تو یہ آگے بائی ایٹریم میں یہ سارا جو یہ جو ایسے نوڈ ہوتا ہے یہ ایک سپیشل قسم کا مارو کارڈیم ٹیشو ہوتا ہے اس سے بنا ہوتا ہے اور یہاں سے یہ ریجن جو ہے یہ ہاں سے الیکٹر امپلس جنریٹ ہوتی ہے یہ پراپر پاتھوے سے ہوتی ہو یہ سے ایسے ایر بی نوڈ کی ایرٹریو بیٹریکل نوڈ یہ ایسے نوڈ سے نکل کر ایر بی نوڈ کی طرف یہ جاتی ہے یہ والا راستہ اور یہ ہوتی ہو یہ سارا مایو کارڈیو تیشیو جو ہیں مایو کارڈیو تیشیو جو ہیں ان میں سے جب گزرت ہی تو شکڑاؤ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے دل حرکت کرتا ہے شکڑاؤ پیدا کرتا ہے تو یہ ہاں سے بلڈ اس حصے سے ایرٹریوم سے بیٹھلی کرنی طرف حرکت کرتا ہے اور تمام جو آج کا جو جتنے ہیں وہ جو پراپر پاتھ بھی ہے وہ تین یہی پاتھ بھی ان پر ہی اتفاق کر رہے ہیں تو یہاں سے جب یہ ایمپرس نکلتی ہے چلتی ہے یہاں کڈریکشن شروع ہوتی ہے سکڑاؤ شروع ہوتا ہے جب یہاں سکڑاؤ ہو جاتا ہے ڈی پورٹرائزیشن ہتم ہوتی ہے ری پورٹرائزیشن کا عمل شروع ہوتا ہے اور یہ بڑی فاسٹ فاسٹ حرکت ہوتی ہے اس کی کرنٹ کی بڑی جو رومیٹ ہے بڑی تیز ہوتی ہے تو یہاں سے پھر یہ ساری کرنٹ اکٹھی ہوتی ہے تو ایوی نوڈ میں رہتی ہے اب ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو الیکٹرک کرنٹ ہے یہ 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 نہیں جا سکتی اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ جو وارڈ کا ایریا ہے نا یہ وارڈ کا ایریا کموں بیش یہ ہم وار ہوتا ہے اور یہ ایریا ہے یہ 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 الیکٹرک سٹی کے لیے الیکٹرک کرنٹ کے لیے موسن نہیں ہوتا ہے کڑکٹر نہیں ہوتا ہے یہ فائبر ٹیشو سے بنا ہوتا ہے لہٰذا کرنٹ کو نیچے جانے نہیں دیتا یہ ایک جو ہے یہ فائبر ٹیشو کا ایک رنگ ہوتا ہے یہ سارا تھوٹ یہ والا کا حصہ اور یہ تک یہ جو کرنٹ ہے یہ ہاں سے اس کو نیچے نہیں جانے دیتا یہ فائبر کا ٹیشو ہوتا ہے جو کہ الیکٹرک گھلی وہ موسن نہیں ہوتا ہے نار کردکٹر ہوتا ہے تو ساری جو پیدا ہوتی ہے یہ ساری اکٹھی ہوگے تو ای بی نوڈ میں آتی ہے اور اس کو انٹر نوڈلر ٹریک بھی کہتے ہیں دو نوڈ کے درمیان کرنٹ کے بہاؤ کا راستہ اس کو اور یہ والا جو نوڈ ہے ای بی نوڈ اس کو اپنا کلیکٹر بھی کہتے ہیں یہ کرنٹ کو یہاں سے کلیکٹ کرتا ہے اور کلیکٹ کر کے اس کے راستے سے پھر یہ کرنٹ جو ہے وہ نیچے نیچے یہاں سے دوست ہی ہے یہاں پہ یہ بندل بندل آف ہس بندل آف پیشو مایو کھاڑے یہ یہ بھی انتہائی سپیشل نسم کا مایو کھاڑی تیشو سے بنا ہوا ایک بندل آف ہس اس کو کہتے ہیں بندل آف ہس بندل آف ٹیشو بندل ہس آف ہس ہس ہی کہتے ہیں کہ اس کو دریافت کرنے والا جو تھا ڈاکٹر اس کا نام ہس تھا بندل ہوتی ہے یہاں سلو ہوتی ہے سلو اس لیے ہوتی ہے یہ قدرت کا سسٹم ہے کہ جب یہ یہاں سے سلو چلتی ہے تو اس کو کنڈرکشن کرنے میں سکڑاؤ پیدا کرنے میں تھوڑا ٹائم ملتا ہے اور یہ خون جو ہے وہ نیچے چلاتا ہے ویڈرکل میں تو یہاں سے جب یہ کرنٹ نکلتی ہے تو بندل ہس ہوتی ہوئی یہاں پھر کرنٹ بڑی فاسٹ ہو جاتی ہے اور یہاں سے بندل ہس ہوتی ہوئی یہ بندل برانچ یہ بندل برانچ دائیں اور بائیں بندل برانچ یہاں سے آگے بھیلتی ہے یہاں سے ایسے کرنٹ یہ چھوٹی برانچ بھی یہ یہاں سے جاتے ہوئے یہاں تک یہ کرنٹ یہ پہنچ ہوتی ہے پرکنج اس والے حصے کو پرکنج ریجن کہتے ہیں پرکنج ریجن میں یہ بھی ایک اس کو دریافت کرنے والے کا نام ہے اس کے نام پر پرکنج ریجن ہے اور یہ بھی ایک سپیشل اسم کا مائلو کارڈیو ٹیشوز سے بنی ہوئی یہ والے یہ والا حصہ ہے جس میں سے کرنٹ بڑی فاسٹ جو ہے وہ موو کرتی ہے تو یہاں سے ایسے نوڈ پہ کرنٹ جنریٹ ہوتی ہے یہاں سے یہ اس کے تین ٹریک ہیں پوسٹیریر میڈل اور انٹیریر پوتھوے تو یہ زیادہ تر جو ڈاکٹر حضرات فزیار رویسٹ ہیں وہ انہیں ریکس کو مانتے ہیں یہاں سے ہوتی ہوئی پھر ایوی نوڈ میں یہاں سے بڑی فاسٹ جو ہے موو میٹ ہوتی ہے اور یہ ایڈریم کے دونوں حصوں کو سکڑاؤ پیلا کر کے تو پھر ایوی نوڈ میں کرنٹ آتی ہے ایوی نوڈ میں سلو حرکت ہوتی ہے اور اس کے بعد بندلہ حص میں آ جاتی ہے جب یہ بندلہ حص میں آتی ہے تو پھر سے اتہائی فاصلی تیزی سے یہ حرکت کرتی ہوئی بندل برانچز میں سے ہوتی ہوئی یہاں یہ پرکنج ریجر میں آ جاتی ہے اور یہ 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 جب یہ ہرنڈ آتی ہے یہ ہم نے پیچھل لیکچر میں بھی یہ چیز جو اس کا لکھر کیا تھا کہ یہ جو بائی حصہ ہے اس کا یہ اس سے نسبتاً موٹا ہوتا ہے یہ موٹا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی باڈی پانپ ہے یہاں سے جو بائی بینٹریکل ہے یہاں جب اس میں سپٹاوپ پیدا ہونا ہے تو یہاں سے جو بلڈ ہے یہ ایوتا سے ہوتا ہوا ساف خون جو ہے پورے جسم میں سرکولیٹ ہوتا ہے تو یہ اس نے خون کو پورے جسم میں پہنچانا ہوتا ہے یہاں پر زیادہ پاور کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے یہ مایو کارڈیل ڈشیوز کا یہ والی کیوں دیوار ہے تھوڑی موٹی ہوتی ہے یہ کریبن کریبن اس سے تین گناہ تک یہ موٹی ہوتی ہے تو یہاں پر جب جب الیکٹرک ایمپرس جنریٹ ہوتی ہے یہاں سے جب گزرتی ہے تو اس حصے میں کانٹرکشن پیدا کرتی ہے سکڑاو پیدا کرتی ہے تو جب یہاں سکڑاو پیدا ہوتا ہے تو یہاں سے پھر یہ آیوٹا سے ہوتا 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 ہے اور یہ ہوتا ہے لیکن یہاں سے جسم کے نیچے والے حصے سے یہ اس وین سے اور اوپر والے حصے سے یہ دائیں ایٹریم میں آ جاتا ہے دائیں ایٹریم سے یہاں اس ٹرائک اس پاس سے گزرتا ہوا دائیں ویٹریکل میں اور یہاں جب کنٹریکشن ہوتی ہے تو یہ پرپو مری آرٹری کے ذریعے یہ پھرپو کی طرف چلا جاتا ہے اور یہ جو ہے اس کا پرپر کنٹریکشن آتھوے ہے جس سے کرنٹ جو ہے جنریٹ ہو گزرتی ایٹریم میں سکڑا ہوتا ہے بلاڈ نیجی آجاتا ہے اس کے بعد ویٹریکل میں سکڑا ہوتا ہے تو بلاڈ جو ہے باڈی میں جلا جاتا ہے اور یہ بلاڈ کا سرکل جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ ایک دائیں حصہ جو باہین جو باہین حصہ بلاڈ بلاڈ ہوتا ہے تو باہین حصہ سے آئیوٹا کے دھلیے پورے باڈی میں ایک جو سسٹم ہے اس میں بلاڈ سپلائی ہو جاتا ہے باڈی کے مختلف ٹیشو سے اٹھتا ہوا پھر اس کی آکسیزن جو ہے وہاں سنف ہوتی ہے اور کابون ڈائس آئید لیتے ہوئے یہ بلاڈ جو ہے سپیری اور انفیری مینہ کے ذریعے سے یہ پھر اپنا دائیں آئید آجاتا ہے اور دائیں آجاتا درائیں وینٹریکال سے ہوتا ہوا یہ باہر نکلتا ہے اور پھر پھر جاتا ہے اور یہ اسی طرح سے سارا جو ہے سسٹم یہ چلتا رہتا ہے اس میں کوئی 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 تو انشاءاللہ نیکس جو آرہا ہے وہ انتہائی اہم ہے آپ خود بھی جو نیکس پر دیکھنے والے ہیں وہ لوگ بھی یہ سارے جو ہیں دھیان سے نیکس لیکچر اس کو لازمی دیکھیں یہ بہت اہم لیکچر ہوگا THANK YOU THANK بہت بہت